ملیس کو شکست ملی اور بہت بری طرح سے شکست ملی ایک شکست تو وہ ہوتی ہے جو لڑکر ہارتے ہیں ایک وہ جو ایک طرفہ ہوتی ہے تو ملیس کو پوری جگہوں پر ایک طرفہ ہی ہار ملی ہے اور بہت بڑی مارجن سے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے جہاں پر بھی ملیس کے اگنس جو بھی کینڈیڈٹ کھڑے تھے اور مہاراشتہ میں بھارتی زندہ پارٹی نے حکومت بنا لی ہے اب اس سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملیس ستیات المسلمین کی وجہ سے کئی لوگوں کو شکست ہوئی ہے اور بھارتی زندہ پارٹی کو فائدہ ملا ہے کہ جس طرح کے وہاں پر بیان بازی چلی ہے جس طرح سے وہاں پر جلسے ہوئے ہیں پبلک میٹنگ ہوئی ہے اور بھارتی زندہ پارٹی مسلمانوں کے خلاف اور ہندووں کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے اور وہاں پر منلیس کی جانب سے مسلمانوں کی بات کر رہے تھے اور مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے اس میں جو سیکلور اوٹ ہے وہ کنفیوز ہو گیا اور یہاں پر ہندو بنا مسلمان کی ایک پارٹی دیکھنوں کو ملی ایک منلس جو مسلمانوں کی بات کر رہے تھے وہاں پر بی جے پی ہندو کی بات کر رہے تھے بہرحال اس سے سیکلور لوگوں کا نقصان ہوا اور کئی جگہوں پر شکست ملی اب کئی لوگ کا یہ کہنا ہے کہ منلس کی وجہ سے یہ حال مہاراستہ میں ہوا ہے اور جہاں پر ریوندرڈی کبھی ایک اسٹیٹمنٹ وہاں پر پبلک میٹنگ کے دوران یہ کہا گیا کہ تلنگانہ میں ہم نے بہت سارے ایسے کام کیے اور ریوندرڈی نے کہا کہ ریزرویشن ہم لائیں گے مسلمانوں کا یہاں پر اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک پتہ کھیلا انہوں نے ریزرویشن نہیں دینی کی بات کی تو کہیں نہ کہیں اس طرح کے جو باتیں ہوئے ہیں اس سارے الیکشن کے دوران وہ کہیں نہ کہیں سیکلور کو اور مسلمانوں کو نقصان ہو گیا جہاں پر ریوندرڈی کو چاہیے تھا کہ جو کام کر رہے ہیں اسی پر بات کریں کیونکہ ریوندرڈی یہاں پر تلنگانہ میں کامیاب تو ہوئے ہیں لیکن ابھی تک عوام کے مسئلے حل کرنے میں ناکام رہے ہیں نہ ہی تو انہوں کا کوئی لیڈر عوام کے درمیان جا رہے ہیں نہ ہی تو کوئی منسٹر نہ ہی تو ریوندرڈی ایک الہی سیاست تلنگانہ میں چل رہی ہے یہ کیا وہی کانگریس ہے یا پھر دوسری کانگریس آپ لوگ شک کرنے لگے ہیں کہ یہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم کا کام کانگریس بھی کر رہی ہے تلنگانہ میں ایسے کئی سوال اٹھ رہے ہیں بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ آنے والے ٹائم میں ریوندرڈی کی سرہ کا کام کر رہے ہیں یہاں پر منلیس کے کچھ لوگ جو ہمارا ہیدر آباد میں ہیں وہ لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ منلیس اتحادت المسلمین جو ہیدر آباد میں جو کام کرتی ہے جہاں پر سات سٹیوں میں کامیابی ہوتی ہے پھر ایک پارلیمنٹ ان کو ایم پی جیتے ہیں جہاں پر مارجن سے میجاروٹی سے یہاں پر جیتے ہیں اس کے علاوہ منلیس اتحادت المسلمین کہیں پر بھی کامیاب ایسی نہیں ہوتی یعنی یہاں پر جو ورکر کام کرتا ہے ورکر کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہرحال اب اسو دنویسی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہیدر آباد کے علاوہ منلیس کہیں پر بھی کوئی کام نہیں کر سکتی کہیں پر بھی جیت نہیں سکتی ہیدر آباد ہی ایک ایسا گڑھ ہے جہاں پر منلیس اتحادت المسلمین یہاں پر جیت سکتی ہے اور بڑے مارجن سے جیت سکتی ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی منلیس کو کامیابی نہیں ملے گی تو بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گیا جتی جلدی سمجھ میں آ گیا اتنا اچھا ہے کیونکہ ہیدر آباد میں بھی اب کہیں نہ کہیں آواز اٹ رہی ہے منلیس کے خلاف کیونکہ ڈولپنگ نہیں ہو رہی ترخیات کے کامی نہیں ہو رہے ہیں عوام پریشان ہے الیکشن تو ہو چکا ہے ایمیلے جیت چکے ہیں لیکن باوجود اس کے ہر گلی ہر محلہ میں بربادی ہے خراب ہے ہر جگہ پہ نالیاں بھی رہے ہیں سڑکیں صحیح نہیں ہیں جگہ جگہ پر سڑکوں کو کھوڑا گیا ہے اور اس کو دیکھنے والا اس پر توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے یہ ایمیلے کی ذمہ داری تھی کارپیٹر کی ذمہ داری تھی مقامی لیڈروں کی ذمہ داری تھی ایم پی کی ذمہ داری تھی لیکن سارے کے سارے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں لا پروے کا مزارہ کر رہے ہیں کم سے کم عوام کے مسئلوں کو تو حل کریں تاکہ آنے والے ٹائم میں یہاں پر کمزور نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ کام کریں ورنہ جس طرح سے ہر جگہ منلیس کو شکست مل رہی ہے ایسا نہ ہو کہ ہیدراباد میں بھی ان کو شکست ملے آگے چل کر ان کی جو پرسنٹیج جو اس میں فرق آ جائے ضروری ہے کہ ہر لیڈر کارپیٹر ایم ایلے کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے درمیان جائے عوام کے مسئلوں کو حل کریں ورنہ آنے والے وقت اور بھیانک ہو سکتا ہے کیونکہ جتنا آسان ہم سمجھ رہے ہیں آنے والے وقت کو اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے بھارتے جنتہ پارٹی تلنگانہ میں ایم پی جیتے ہیں اب آنے والے ٹیم میں وہ بڑے پیمانے پر ایم ایلے بھی جیت سکتے ہیں اور کسی کی بھی ساتھ مل کر وہ حکومت بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اپنے دم پر بھی حکومت بنا سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ منلیس کے ایم ایلوں کو اور کانگریس کے ایم ایلوں کو عوام کے درمیان جائے وہ مسئلوں کو حل کریں کام کریں ورنہ آنے والا وقت اور بھیانک ہو سکتا ہے بہرحال جس طرح سے یہ حالات بن رہے ہیں جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اسے دیکھ کر یہی ہوتا ہے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب بدھوں پر عوام کے مستوں پر بات کرنا آپ لیڈر چھوڑ چکے ہیں پولٹیکل پارٹی چھوڑ چکے ہیں صرف ہندو وانا مسلمان کے ہی نام پر الیکشن لڑا جا رہا ہے اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے یہ آنے والے ٹیم میں بہت خطرناک سابیت ہو سکتا ہے اس لیے یہ نفرت سے ہم بچ کے رہے ہیں ایسے لوگوں سے ہم بچ کے رہے ہیں ہندو مسلم سی کسائی ہم کو مل کر کام کرنا ہے تاکہ ہم آگے چل کر ہمارے اس ملک کو ہمارے اسٹیٹ کو اور ترقی ہم دے سکے ترقی کی طرف لے جا سکے بہرحال جس طرح کے ہمارا شگ ریزلٹ آئے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ اب آنے والا وقت سیدھا نہیں ہے ریونڈرٹی کو بھی پریشانی ہوگی اگر وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی مسلم لیٹر کو انہوں نے کوئی بڑا عوضہ نہیں دیا ہے سی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی عوضہ نہیں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیٹر ہمیں نہیں چاہیے اور مسلم لیٹروں سے دور رہ رہے ہیں یا تو ان کو بازو کر رہے ہیں یا پھر ان کو ایسا عوضہ دے رہے ہیں جو کسی کام کا نہیں اس طرح کی سیاست چل رہی ہے بیارس پارٹی نے بھی وہی کام کیا تھا کانگرس پارٹی بھی اب وہی کام کر رہی ہے بہرحال ہمیں یہ سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اچھی لیڈرشپ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے ہیدرباد میں تلنگانہ میں ہندوستان میں ہماری کیا اہمیت ہے ہمارا کیا وجود ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایک کے پر ہی اعتماد رکھیں گے تو آنے والا وقت اور خطرناک ہوگا ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اس ملک میں کیا رول ہے ہماری کیا اہمیت ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے بیلڈنگ اور سی سی روڈ کی مضبوطی جتنی ضروری ہے جتنی کنسٹرکشن میٹیریل کی کوالیٹی ہیدرباد شہر میں جانمانہ نام اور بھروسے مند کی پہچان کونکریٹ ریڈی مکس اب صرف آسم انفرا ریڈی مکس کونکریٹ پر جہاں نمبر ون کوالیٹی سیمٹ و دیگر میٹیریل سے ریڈی کیا جاتا ہے سالو سال کی گارنٹی آسم انفرا ریڈی مکس کونکریٹ کی پمپنگ ڈمپنگ 24 انٹو 7 سرویس کے ساتھ ہیدرباد شہر میں انتیاہی کم خیمت پر ریڈی مکس کونکریٹ کا نمبر ون میار فرہام کرتے ہیں کیوب ٹیس ریپورٹ کے ساتھ اسلام چیک گارنٹی سٹینٹ ایکسپیڈین سٹاف مکس کونکریٹ کی بروقت فرہامی تو اپنے سپنوں اور محنت سے بنائے جانے والے مکان کو مضبوطی سے بنائیں آسم انفرا ریڈی مکس کونکریٹ کے ساتھ جو واقع ہے بالاپور ملہ پور رنگا ریڈی پر اور آفس نلگنڈا ایکس روڈ ملک میٹ پر کسی بھی جانکاری کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 701-3690-671 یا پھر ڈبل لائن 51971845 پر